بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیلٹ جو ہے نا وہ سائیڈ سے گھس جاتا ہے لازمی بات ہے جب گھسنا شروع ہو جائے گا تو وہ خود ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا یہ کی سویے سے ہوتا ہے اور اس کا کیا حل ہے نا اس کا آسان طریقہ ہے ایک چھوٹی سی ایک ٹرک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب یہ دیکھیں یہ جو بیلٹ ہے یہ جب چلتا ہے نا یہ دیکھیں ابھی اس کو آپ کسی سکیل کے ساتھ بھی کرکے سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز یہ اس کو آپ دیکھیں کہ اس کی جو لین ہے نا یہ یہ اور یہ ان لین ہونے چاہیے اگر یہ اس کی لین ٹیڑی ہو گئی تھوڑی سی تو یہ آپ کا بیلٹ کا مسئلہ آ جائے گا یہ بیلٹ گھسنا شروع آ جائے گا کیونکہ وہ لین ٹیڑی ہو گی تو وہ ایک سیٹ سے اس کا دباؤ پڑتا ہے بیلٹ کے اوپر اس کو ارجس کرنے کا طریقہ بلکل آسان ہے کہ یہاں سے آپ اس کو لوس کریں یہ والا یہ والا جو ہے مشین ہے مسئلہ نا کہ اگر آپ بیلٹ بات اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بیلٹ آپ کا زیادہ ڈھیلا ہے اس کے وجہ سے بھی یہ مشین گھومتی رہتی ہے مثلا دیکھیں مشین گھومتی رہے گی اور بیلٹ اوپر ایسے کرتا رہے گا تو وہ بیلٹ پھر بھی گستا رہتا ہے یا بیلٹ آپ کا زیادہ ٹائٹ ہے تو پھر بھی یہ بیلٹ جلدی ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں کھچاؤ زیادہ پڑ رہتا ہے تو اس کو آپ نے نہ تو زیادہ ٹائٹ ہے نہ ڈھیلا اور نہ ہی یہ آپ کی مشین کی لائن ٹیڑی ہو اس کو آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آگے پیچھے اوپر جیتر مرضی آپ اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں ابھی بیلٹ ڈال کے اس کے بعد آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ اس کو یہ جو چیز ہے یہ دیکھ لیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہوگی یہ جو چیز ہے یہ سوری میں ادھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چیز ہے نا یہ چیز آپ کی بلکل یہاں پہ فکس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ نے یہاں سے اگر رکھیں گے تو دیکھیں بیلٹ یہاں پہ ڈھیلا ہے نا تھوڑا سا بہت زیادہ ٹیٹ بھی نہیں کرنا یہاں سے لیکن آپ اگر بیلٹ آپ نے ڈالا ہوگا ہے تو آپ اس کو زور سے یہاں پہ نا اس کے اوپر پریس کریں پریس کر کے اور ادھر سے بھی اس سیڈ سے بھی دونوں سیڈوں سے نیچے پریس کریں دیکھیں یہ بیلٹ ٹیٹ ہو گئے تو اس کو اس طرح فل ٹیٹ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ والا ناٹ جو ہے نا یہاں پہ ٹائٹ کر دیں تو اے میں وقت میں ہوتا ہوں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ مشین گھر میں آپ کے پاس ہے تو آپ نے آپ کے پاس ایک بڑے والا پیچ کس ضرور ہونا چاہیے اب یہ والا جو ناٹ ہے نا یہ آپ کا یہ والا چھوٹے ہیں اس والے پیچ کس سے ٹائٹ کریں گے نا تو پھر یہ بار بار لوز ہوتا رہتے ہیں مسئلے آتے رہیں گے تو اس وجہ سے یہ والا پیچ کس بڑے والا پیچ کس آپ کے پاس لازمی گھر میں ہونے چاہیے اس کے ساتھ یہ ناٹ ٹائٹ ہو جائے گا تو دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اس میں بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہے تھوڑی لچک ہے اتنے لچک بھی ہونے چاہیے اور بہت زیادہ لوجبی نہیں ہونے چاہیے اس طرح اگر آپ کو بیلٹ رہے گا تو انشاءاللہ زیادہ اس کی لائف ہو جائے گی اور جلدی ٹوٹے گئے نہیں تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھ لے گئے ہوگی اگر آپ ہماری ویڈیو اچھ لے گئے ہو تو پھلی ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ آپ یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ جو موٹر ہے جب چلتی ہے تو یہاں پہ تھوڑی تھوڑی ہلتی رہتی ہے دیکھیں جب ہلتی ہے تو وہ ایسے ویبریٹ کرتی ہے ویبریٹ کرنے سے ایسے عجیب قسم کے آواز آتی ہے تو اس کے وجہ سے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی پیکنگ رکھی ہو یہ کارپٹ کا ایک ٹکڑا یہ میں یہاں پہ دے دیتا ہوں جس سے ہمارا مسئلہ یہ مسئلہ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جو لائن ہے اس کو بھی اگر آپ نے تھوڑا سا ارجسٹ کرنا ہلکا سا تو یہ پیکنگ سے آپ کی یہ لائن اس کے ساتھ بھی ارجسٹ ہو جائے گی اور اس کا ایک تو یہ لائن بھی اڈجسٹ ہو جائے گی اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی موٹر جو آنا یہ فکس ہو گئی ابھی یہ جب جب میں یہ چلے گی تو یہ یہاں سے ہلے گی نہیں وائبریٹ نہیں کرے گی وائبریٹ جڑ کرتی ہے نا تو آپ کی بیلٹ بھی اس حساب سے زیادہ وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ابھی ایک جگہ دون چیز ایک جگہ فکس ہو جائیں گی تو بیلٹ کی لائف بھی بڑھ جائے گی اور آپ کی موٹر بھی زیادہ دیر چلے گی تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو اپل پلیس ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو بیلٹ بھی 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 شکریہ اللہ حافظ